السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ اللہ دین اصطفاء مبعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتبروہ بی اسمائیہ و کنوہ بکداہا معزز ناظرین خواب میں آسمان کی طرف چڑھنا کوئی آدمی خواب دیکھتا کہ میں آسمان پر چڑھ رہا ہوں یا ہواوں میں سفر کر رہا ہوں اس کی تعبیر کیا ہے دیکھیں آسمان کی طرف چڑھنے سے مراد بلندی طے کرنا عروج حاصل کرنا کامیابی حاصل کرنا ترقی حاصل کرنا یہ عروج یہ کامیابی اور یہ فوض و فلاح ممکن ہے عقیدے کی بھی کامیابی ہو سکتی یعنی دین کے ادبار سے خواب دیکھنے والا عزت و شہرت اور شرف پانے والا ہو سکتا دنیا کے ادبار سے بھی عزت و شہرت اور شرف پانے والا ہو سکتا آسمان پر جانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا کہ وہ عقید توحید پر غمزن ہو یا عقید توحید پر غمزن ہونے والا ہو یا عقید توحید پر وہ چلنے والا ہو آسمان کی طرف جانے سے مراد عقید توحید کو فالو کرنا ہے آسمان پر چڑھنے سے مراد عزت و شہرت کا حاصل کرنا ہے آسمان پر چڑھنے سے مراد عروج اور کامیابی حاصل کرنا ہے وہ کامیابی چاہے دین کے ادبار سے ہو یا وہ کامیابی دنیا کے ادبار سے ہو ہر نائیے سے وہ کامیابی ہو سکتے لیکن یاد رکھنا خواب خواب ہے اب اگر خواب کی تعبیر ہمیں اور آپ کو نظر آنے لگے تو سمجھیں کہ شاید یہ ہماری خواب سچی خواب تھی خواب نہیں بلکہ اللہ کے جانب سے ایک بشارت تھی لیکن وہ خواب اگر آسمان کی طرف چڑھ رہے خواب دیکھنے کے بعد بھی اگر ایسا کوئی عروج کوئی کامیابی کوئی ترقی کوئی شہرات ساری چیزیں بلندی نظر نہیں آ رہی ہے تو بس ایک خواب ہے خواب خوابی ہوتا ہے شیطان کی جانب سے ہوتا ہے اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے اور تیسرا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یعنی بشارت ہوتی ہے سمجھ رہے تو خواب دیکھنے کے بعد اگر حو بہو ویسے ظاہر ہوں تو خواب سچا لیکن اگر خواب دیکھنے کے بعد وہ ظاہر نہیں ہو رہے ہیں تو شاید کی ہمارے اپنے ذہن میں جو وسوس ہے جو خیالات تھے جو پلاننگ تھے اس کے حساب سے لے خواب دیکھا بہرحال ہم اللہ سے دعا کرتے کہ باری الہ ہمیں آپ کو ہم سب کو بالخصوص صاحب خواب کو خواب کے اندر جو خیر کے پہلو ہیں اسے عطا فرما اور جو شر کے پہلو ہیں اللہ اس شر کے پہلو سے اس بھائی کو محفوظ رکھ آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ